بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے تو پھر کس کا کامیام ہونے کا امکان زیادہ ہے اور کس کا ناکام ہونے کا امکان زیادہ ہے اگر ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے تو پی ٹی آئے اور چیرمنٹ پی ٹی آئے کا کیا بنے گا ان تمام تر سوالات کے گرد آج کی ڈسکشن کو ہم رکھیں گے فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں بلکہ فہد صاحب سے تم پہلے سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں لیکن فہد حسین صاحب نے حالی میں اپنی ایک پولٹیکل ایفیلیشن بھی اناؤنس کی اور پھر اس کو کوٹ کر دیا کچھ رسے شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہے اوفیشلی ان کے ٹیم میمبر رہے پھر چھوڑ دیا تو میں پہلے تم سے پوچھوں گا کہ ذاتی ان کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے جوائن کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا پی ایم ایلنڈ کو یا شہباز شریف صاحب کو کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا اور پھر انہوں نے جوائن کر لیا تھا تو پھر کوٹ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا دیئے بھی انہوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیتے ہوئے ذرا ان سے یہ بھی پوچھیں گے کاشیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایئر وینیوز کے فلیکشپ پروگرام کی حوز کاشیف صاحب نے سفتے کے آغاز میں ایساد عمر کا انٹریو کیا اس نے پورا ہفتہ ہیڈ لائنز بنائی اور ابھی تک اس پر تفصیر تجزی ہو رہے ہیں تو خود کاشیف صاحب سے ہم پہلے ہیں کسی بہت سوال سے پہلے ایساد عمر صاحب کی انٹریو سے متعلق پوچھیں گے کہ باقی لوگوں کی رائے تو اپنی جائے ان کی اپنی علاقات ہی اور انہوں نے انٹریو کیا انہوں نے اس انٹریو سے کیا سمجھا کہ ایساد عمر کہاں کھڑے اور یہ معاملہ کس طرح جا رہا ہے وہ کس طرح ریڈ کرتے ہیں سیچویشن کو اور جناب آمیر زیاد صاحب یہ ہمارے ساتھ ہے تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں اجازت دیں تو میں ذرا فاد حسین صاحب بہت عرصے بعد سالوں بعد پرائیم میں آیا تو ذرا ان سے آغاز کرلوں اور فاد صاحب آپ اجازت دیں تو ذرا آپ کے ذاتی حوالے سے آغاز کرلوں تو آپ کے لئے تو بتاہیے آپ نے زائر ایک ڈیسائیڈ کیا تھا آپ شہباز شریف صاحب کی ٹیم کو آپ نے جوائن کیا پھر آپ نے قوٹ کر دیا شکریہ وسیم کافی لمبی گیپ کے بعد جو ہے میں اپیر ہو رہا ہوں آپ کے ساتھ بلکل میں نے تقریبا سال ایک کام کیا اور بڑا ہی ریوارڈنگ ایکسپیرنس تھا بہت کچھ دیکھنے کو ملا سننے کو ملا سیکھنے کو ملا اور وہ ایکسپیرنس جو میرے خیال میں وہ کانٹیکس جو باہر رہ کے ہوتا ہے وہ اندر جا کر بہت عد تک چینج بھی ہوتا ہے اس میں ایک نیونس بھی آتا ہے تو اوورال میرے لیے ایک بڑا ہی اچھا اور لنی ایکسپیرنس رہا کیوں چھوڑا میرے خیال میں اس کی بہت عدد اتنی گہری وجہ نہیں تھی سرکار انفورچنٹلی ہمارا نظام ایسا ہے کہ اس میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس کو بہت زیادہ الگ سورسز آف انکم نہیں ہیں آپ بہت بڑے جاگیدار اور سرمایہ کار نہیں ہیں تو پھر تھوڑا سا جو پروفیشنلز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کو اگر یہ چوائس ملے دوبارہ ایسی کوئی تو آپ کریں گے ایسا فیضہ دوبارہ یا آپ کے غیرمان نہیں بھائی بس کافی تھا نہیں رگریٹس اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجھے ہی لگتا ہے ہمارے ہاں یہ فائر وال ہے پاکستان میں اور جب میں نے یہ کیا تھا تو بڑا تنقید بھی ہوئی تھی کچھ لوگوں نے سرہا بھی تھا کچھ نے کہا تھا یہ بڑا غلط کیا ہے بہرحال لیکن باہر کے دنیا میں تو ایک نارمل سی بات ہے ہمارے ہاں ایک فائر وال ہے میرے خلال میں نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو اپنی پروفیشنل سٹینڈنگ پر اعتماد ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے جنون سنسیریٹی سے کام کر سکتے ہیں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے یقین ہے کہ اب جب میرا تجزیہ ہوگا جب میں لکھوں گا جب میں بولوں گا تو اس میں بہت حد تک وہ ایک سرٹن نیونس ہوگا جو شاید پہلے نہیں تھا اچھا اور اس میں میرا تو خیر اپنا ابھی یہ ایک الگ موضوع ہے پولا میرا تو اپنا یہ رائے گے مطلب یہ بہتر ہے کئی حوالے سے کہ بندہ افیشلی پبلکلی کوئی اپنی اگر افیلیشن ہے تو اس کو ظاہر کر دے بجائے اس کے اگر کسی اور طریقے سے اگر اس کسی اور موقف کو سپورٹ کر رہا ہو تو ایک جنرلس کی اپنی 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 ہوتی ہے جو کہ ایڈ ٹائمز کسی پارٹی کے خلاف جاری ہوتی ہے کسی کے حق میں جاری ہوتی ہے وہ تو الگ باز ہے لیکن آپ جان کے کوئی بندہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہو تو اچھا ہے کہ بھائی وہ اپنی اس سے وہ اناؤنس کر دے لیکن ویسے بس ہی اس حوالے سے میرا یہ آخری سوال کہ اگر اس پہ یہ اتراز ہو کہ بھائی پھر تو آپ کا تو اپینینی جناب یہاں آپ سے مراج فہاد حسین نہیں یعنی کوئی بھی ایسا بندہ وسیم بادامی کوئی بھی جس پہ کر کہ دی پھر تو اپینینی کمپرومائز ہوگیا جناب کہ آپ نے تو اپنی 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 شو کر دی اب کیسے جناب آپ کے تجزیہ کو بادامی صاحب فہاد صاحب جس نے بھی یہ جوائن کیا ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیں تو رائے کسی نے کسی چیز کی بنیاد پر ہی دی جا رہی ہوتی ہے تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ کوئی یہاں پہ مکمل طور پر نیوٹرل ہو آپ کا پرسپیکٹیو اور اگر آپ لوگوں کو پتا ہے اور ہمارے میڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں وسیم کے اس ٹائم کون ایسا شخص ہے جس کی اوپر آ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ایک بلکل کلئر پرسپیکٹیو ہے اور ہونا بھی چاہیے اگر لوگوں کو معلوم ہے اور آپ باقیدہ اچھے طریقے سے اس کے حالوالے سے آرگیو کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی فیکچول انیلیسس کو کلر نہیں ہونے دیے جا رہے ہیں یعنی آپ کے جذبات اور آپ کے فیکٹس جو ہیں وہ مکس نہیں ہو رہے تو میرے خیال میں اس سے ایک اچھا انڈرچنگ انیلیسس اُبھر کر سامنے آ سکتا ہے صحیح ہے اچھا میں اجات دے تو میں یہاں سیاسی موضوع پر کاشف صاحب آپ سے آغاز کروں یہ اسی ہفتے آپ کا جو انٹریویو تھا حسد عمر صاحب کا تو میں کسی بھی اور شخص سے زیادہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تجزیہ کیا ہے آپ نے کیا نکالا اس انٹریویو سے کہ کدھر کھڑے ہیں حسد عمر صاحب یا حسد عمر صاحب کا معاملہ باقی ان لیڈران سے جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے بظاہر تو مختلف ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی بظاہر لیکن اصل میں وہ ایک ہی سف میں یا اصل میں انہوں کا معاملہ کچھ الگ ہے آپ نے کیا گرسپ کیا بڑا مشکل سوال ہے وسیم یہ اور میں مشکل اس لئے کہوں گا کیونکہ جب سے لوگوں نے پارٹیاں چھوڑنی شروع کی انٹریوڈے کا حسد عمر میں ساروں سے مل چکا ہوں ملٹیپل ٹائمز مل کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں سو سمڈائمز یہ فیصلہ کرنا کہ کوئی کیا بتا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب ہمیں کوئی کچھ بتا رہا ہوتا ہے نا تو آپ کے دماغ میں ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کس حد تک فیکٹس پر لینا ہے کہاں تک کی ایک سموک سکرین کریٹ کی جا رہی ہے وہ آپ ساتھ ساتھ چلتے چلتے سوچ رہے ہوتے ہیں اب ان کا یہ خیال ہے حسد عمر صاحب کا کہ بہت سے لوگ آپ کھل کے بات کرتے ہیں جب آپ جاتے ہیں بہت سے لوگ آپ سے بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں جنہوں نے پارٹیاں چھوڑ دی جنہوں نے بھی چھوڑی اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کس جگہ بیٹھ دی روکنے کی کوشش کی اور کہا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے پنگا نہیں کرنا اور بس بلکہ ہمیں وہ پوزیشن چھوڑ لی چاہیے جو پہلے تھی اور کس طرح دو دن بعد تو ساری پولیسی اگری کر رہے ہیں کہ باگرود الٹی ہو گئی اصل مسئلہ یہاں پر یہ اصد صاحب کا کہ ہو سکتا ہے ان کا ڈسگریمنٹ پرانا ہو جو کہ مجھے پتا ہے کہ سب لوگ ایک چیز پر اگری کر رہے ہیں کہ تین چار جو بہت سخت پوزیشن والے ہاکس تھے پارٹی کے اندر انہوں نے ہر وقت لڑائی اور اس طرح کی بات کی ساروں کا خیال تھا دیکھے پولیٹکس جو بھی پاکسان میں کرتا اسے پتا ہے اسٹیابیشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے پڑتے ہیں اور آگے اگر راستہ نکالنا ہے آپ نے پارٹی کھڑی کر لی ہے آپ کی کیمپین بن گئی ہے آپ مقبول پارٹی بن گئے تو آپ کو آپ ان کے ساتھ معاملات تیہ کر گے آگے چلنا پڑے پاکسان تاری کی انصاف was not even shy about expressing this fact وہ تو فواد چودری صاحب ان کے ترجمان تھے اور کھل کا ٹیب آگے کہتے تھے کہ جی نون لیڈ نے کیا جیتنا ہے جی سپیس آلار سے جھگڑا کر کے آپ کیا جیتیں گے جی کسی ملک میں وہ جی بادشاہ آپ کے ساتھ نہیں آپ کیا جیتیں گے openly on record کہتے تھے وہ تھے so a lot of people یا تو کوئی openly کہتے تھے لیکن جو openly نہیں بھی کہتے تھے believe سارے ہی کرتے تھے کہ یہ لڑائی کمیں اگر آپ دوبارہ حکومت بنانی اور election جیت رہے ہیں ہمیں یہ لڑائی ختم کرنی پڑے گی صحیح لیکن وہ ظاہر یا بلڈوز ہو جاتے تھے یا کوئی اور overall کر جاتا تھا ان کو میرا خیال ہے ایسی دو viewز ہو سکتے ہیں اس کے اوپر کہ اصد صاحب نے کہا کہ یا تو وہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ہی کہہ رہے ہیں جو وہ believe کر رہے ہیں اور وہ پرانا کہہ رہے تھے کہ جس طرح پارٹی کے اندر ایک اختلاف تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ کیا نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو دوسرا ایک view ہے کہ ہو سکتا ہے شاید وہ ڈیل ڈور بنا کے آئے ہوں کہ میں پارٹی ٹیک اور کرلوں گا لیکن اگر میں آپ کو بتا ہوں پارٹی ٹیک اور کرنی ہوتی نا یہ میرا اپنا view ہے تو پبلکلی یہ کہنے کے بعد وہ راستہ بند ہو گیا یہ شاہ صاحب کے پاس اب بھی یہ راستہ available ہے کہ انہیں پبلکلی کوئی بات نہیں کی رات آٹھ پچپل میں جب کاشی واباسی کا پروگرام ختم ہویا ایسا دو مر کے ساتھ تب وہ راستہ بند ہو گیا اور اس کے بعد جب ساڑھے دست گیارہ بجے پریسلید آگئے تو بلکل اس میں مہرے تصدیق سبت ہو گئی بلکہ شاید آٹھ دست پہ ہی ہو گئے تھا شروع میں جب انہوں نے آٹھ دست پہ ہی جب انہوں نے کہا کہ میں پالسیوں سے اگری نہیں کرتا میرا خیال ہے وہ راستہ بند ہو گیا صحیح میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ اپشنز بھی بتایا جو سب کا خیال ہے کہ اپشنز یہ نہیں ہیں آپ کسی سے تعلیقین صاحب میں بات کرنے چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے پارٹی کے اندر انڈرگراؤنڈ ہے ان کا خیال ہے کہ راستے یہی اویلیبل ہیں جس کے لئے ہم بات سکتے ہیں اچھا بچہ اس سے بہلے کہ میں آمیر زیادہ بھی در جاؤں کاشید ایک بات اور بتائیے جب یہاں کراچی میں سارا معاملہ چل رہا تھا نا یہ ایمکی ایم والا اور بانی ایمکی ایم کا ہم یہ سارے لوگوں سے بات کرتے تھے ایمکی ایم والوں سے وہ سر پیٹتے تھے بڑے بڑے ہن کے لئے وہ کہتے تھے یار کہ ہم ساری سیٹنگ کرتے تھے ہاتھ پہ ایک طرف لندن پالے صاحب کے ہاتھ جوڑتے تھے کہ اب آپ نے کوئی بیان نہیں دینا جس سے کام خراب ہو ایک طرف دوسری طرف کے ہاتھ پہ جوڑتے تھے کہ سر ہم نے سیٹ کر لیا ہے وہ اگلی صبح ہم سوکے اٹھتے تھے پتہ جالے جی چار بیان انہیں لندن سے داغ دیئے اور سارا بیڑا گھر ہو گیا اور یہ کام ہوتا جالا گیا ہوتا جالا گیا تو آپ کو اس طرح کی کوئی سیمیلیریٹی یا پہ پی ٹی آئی والے میں معاملے میں نظر آئی کہ میں صرف اس ایک ایسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں باقی والوں سے نہیں کمپیر کر رہا ہوں لیکن اس پرٹیکلر الہوالے سے بہت زیادہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے آئے ہیں میں ان کی بات کر سکتا ہوں ہر کوئی سٹوری سنا رہا یہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا اور اگلے دن یا چوبیس گھنٹے یا تالیس گھنٹے کے بعد ایک بیان آ گیا اور ہم سارے پریشاند ہیں یہ کیا ہوا ہے اس طرح کی تو بہت سٹوریز ہیں اگر آپ اس سے کمپیرزن کر رہے ہیں تو پھر ہم جب ان سے پوچھتے تھے تو وہ تو بتاتے تھے ہم پوچھتے تھے تیرمنٹ بی ٹی آئی ایزا لارجلی وہ یہ کہتے تھے کہ تین سے چار لوگ جو ہاکس ہیں وہ پریویل کر رہے تھے پارٹی کے اندر جن کا سخت ترین ایک نکتہ نظر تھا جو اس پلٹیکل سائیڈ آف تینگز کے بات چھیت کر کے مسئلہ حل کرنا وہ کہتے تھے نہیں جی بلڈوز کر کے حل کریں گے سو وہ پریویل کر رہے تھے لارجلی آپ بات سنیں گے آپ کو تین سے چار نام ہر کوئی بتائے گا کہ انہوں نے مسئلہ خراب کیا ہے پارٹی کی نام لے لے کے بتائیں گے آپ کو اور وہ تین چار نام میں سے بھی کوئی کھڑا ہے اس وقت ساتھ تیرمنٹ بی ٹی آئی کی اوفیشلی پبلکلی کھڑا ہے ساتھ یا ایک آت کھڑا ہے ایک آت کھڑا ہے ایک آت کھڑا ہے ایک دو ہیں آمیر زیاد صاحب اچھا میں آپ کو ویو بتا رہا ہوں وہ مجھے بتا رہا ہوں وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے خراب کیا صحیح ٹھیک ہے اچھا آمیر زیاد صاحب اب یہ آپ کو یہاں سے آگے کدھر جاتا ہے کدھر جاتا لگتا ہے چیرمنٹ بی ٹی آئی کا معاملہ اب جب آپ دیکھتے ہیں وہ یوٹیوب پر ایڈرس کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا کو بتا رہا ہوتے ہیں اور ابھی بھی وہ ہیڈ آن والا معاملہ تو ہے بلکل وہ لیکن پھر کبھی کبھی وہ یہ بھی کہتے ہیں پاقیدہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آرمی ٹی سے بات کروں وہ جواب نہیں دیتا میری بات آپ لگتا کیا ہے یہ سارا سے دیکھیں کہ یہ کیا ہے ان کا سیاسی مستقبل پہلی بات کی بزامی صاحب کہ جو مستقبل کی بات ہے تو پورے ملک کا مستقبل مجھے ذرا سا مقدوش نظر آ رہا ہے کہ ہمارے معاشی چیلنجز اس میں اتنے بڑھ بڑھ گئے ہیں اور ہماری یہاں جو ایک سیاسی ادھم اسے لیک اوپ کرسٹ آ گیا ہے ہمارے اداروں کے درمیان یہ رولنگ الیٹ اور عوام کے درمیان وہ بہت زیادہ ہے وہ آپ کو کراچی کے اگر آپ پتہ میں کراچی کے گر میں بات کروں آپ چاہے بزنس سرکل میں بات کریں یا آپ پروفیشنل سے بات کریں اور یہ صرف کراچی میں ہی نہیں آپ ملک بھر میں جہاں جہاں آپ انٹریکٹ کریں آپ کوئی چیز نظر آئے گی کہ مایوسی ہے اور ایسی مایوسی فیلے نہ دیکھی نہ سنی اور یہ چیز جو ہے بڑی خطرناک ہے چاہے اسی تناظر میں ظاہر ہے ابو قاسم کے مستقبل کی اگر بات ہوتی کہ پی ٹی آئی ٹی چیئرمن کا کیا مستقبل ہوگا ظاہر ہے کہ وہ سب کو نظر آ رہے کہ بڑے ان کے لیے آنے والے جو چند ہفتے ہیں آنے والے چند ہفتے ہیں ماں جو ہیں وہ سب تو سکتے ہیں اس پر ڈسکوالفیکیشن سے لے کے اریز تک کوئی بھی چیز ان کے ساتھ ہو سکتی ہے اور میرے خانمی چیزوں اس طرح جائیں گی اور اس کے بعد وہ خود کس طرح سے کھڑے رہے پاتے ہیں ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کیونکہ یہ بات سب کو آپ جو ہیں مطلب انڈر پریشر کرکٹ کھیلنا ہے ایک الگ بات ہے اور انڈر پریشر سیاست کرنا جو ہے ابھی تک تو انہوں نے کی ہے اور بڑا جمکے کی ہے لیکن پھر جو یہاں پہ جوب تک سلوک ہوئے ان کی پارٹی کے باقی رہنما جو ہیں دو دو ہفتے میں کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ پریک کر گئے اور زیادہ تر ٹھیک ہے نا جیل میں تو وہ چیز کس طرح تو اسے ہیں گے تو یہ بھی ایک بہت سوال یہ نشان ہے جس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور آپ کے خانم میں اس کا کتنا امکان ہے کہ عصد عمر صاحب صاحب یا قریشی صاحب یا پرویز علائی صاحب یا کوئی ایک آدھ اور نام شامل کر لے پرویز ہٹک صاحب ہے کوئی بھی اگلے کچھ عرصے میں کوئی ایسا مندر نامہ ہو کہ جب ان میں سے کوئی پارٹی ٹک آور کر لے دیکھیں جو کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے کی حق میں بہتر ہوگا کہ وہ شخص ٹک آور کرے جس سے پی ٹی آئی کا جو چیرمن ہے اس کو ہینڈ آور کر رہا ہو اگر فرز کریں کہ وہ ڈسکوالفائے ہوتے ہیں یا جیل میں ہوتے ہیں تو پھر وہ مطلب ہے کہ وہ پارٹی لے کے چل سکتا ہے وہ اس طرح کی سیل آف اپروول چاہیے ہوگی ورنہ اگر لوگ یہ سمجھیں کیونکہ دیکھیں جہاں پہ اقیادت جو ہے ان کی ڈسنڈی گریٹ کی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بھاگے ہیں وہاں پی ٹی آئی کا ووڈ بینک ہے وہ بڑا مضبوط ہوا ہے مدید ہارڈنڈ ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آرٹی فلیٹ نہ ہو پائے کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو وہ گھر بیٹھ جائیں ووڈ ڈال دیں نہ نکلیں لیکن اگر پی ٹی آئی کے ووڈ بینک کو موبیلائز کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے ابو قاسم کی جو بھی نئی ٹیم ہوگی اس کی آشربات یا اس کی جو سپورٹ ہے وہ بہت دوری ہوگی اس کے بغیر نہیں چلے گا معاملہ ورنہ آپ دیکھی گا کہ جو پی ٹی آئی کے ووڈ بینک کہاں سے آئے تھا زیادہ وہ لوگ آئے تھے جو ایک زمانے میں ایپلٹیکل ہوا کرتے تھے نہیں اور کیا یہ ان کے اپنے پرویم ختم کرے گا ایک آخری بات آسے پھر جس سے پہلے پھر میں فاد صاحب کی طرف جاؤں کہ ان کے لیے ایسی کوئی ایرنجمنٹ مسائل کے خاتمے کا سبب بنے گی چینلی پی ٹی آئی کے لیے کہ جس میں اگر وہ جیل چلے جاتے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ جناب یہ صاحب میرے ریپریزنٹیٹیو ہیں تو ان کے لیے مسائل ختم ہو جائیں گے یا ان حالات میں ان کے لیے مسائل کے خاتمے کا ایک ہی ذریعہ نظر آتا ہے کہ وہ فیلال سیاست سے دو قدم پیچھے اٹھے ہیں کہ میں سیاست چھوڑ رہاں فیلال پیچھے اٹھ رہاں تو ہی مسائل ختم ہوں گے آپ کو گیا لگتا ہے مزامی صاحب جو بظاہر اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ہے اس میں تو یہ لگتا ہے کہ جو پاس سے بھی گزرے گا اس کو یہ لوگ وہ نہیں کریں گے انڈوز نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جو بھی یہاں پر حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو جو کچھ نو مہی کے واقعات ہو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو نو گو ایریا بنا دیا ہے میں نہیں سمجھتا ہے کہ اگر ایسا کر بھی دیں تو پھر بڑا سومن لائک شاہ محمود پریشی ان کو پھر بڑا ایک کہتے ہیں نا اقلمندی سے چیزوں کو چلنا پڑے گا کہ وہ اپنے لئے جگہ کیریٹ اسپیس کیریٹ کرنا جو ہے نا وہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا اگلے الیکشن میں کھڑی ہو جاتی ہے اپنے کینڈیڈیٹس لان سکتی ہے اپنے لئے سپیس لے رہے ہیں تھوڑی بہت بھی سپیس لے رہے ہیں وہ ان کے لئے اس وقت بہت بڑا کارنامہ ہوگا کجا کے ایک بہت بڑی کوئی امپریسیف شو کرنا تینوں میمان ہمارے ساتھ ہیں ہمیں چھوٹا تا بریک لیتے ہیں بریک کے وہ دوارا آتے ہیں فہد حسین صاحب کاششب عباسی صاحب اور آمیر زیا صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر یہ مجھے یاد ہے جب آپ دوہزار اٹھارہ کی الیکشنز کے حوالے سے بھی آپ نے انتخابی سیاست پہ نون کا کتنا امکان ہے پی ٹی آئی کا کتنا امکان ہے وہ آپ بڑے اپنے کولم میں اچھا انداز ہے اپنے طور پر سیدھوں کو کٹیگرائز کر کے تجزیہ کرتے تھے آج بیٹھ کے اگر ہم تجزیہ کریں تو باقی عوامل کو ایک لمحے کے لئے مائنس کر دیں یہ ایکٹیویٹی ہم نے پہلے بھی کی تھی ہم نے تین آئینلیس کے ساتھ جب پرام کہا تھا حامد میر صاحب اور مالک صاحب اور کلاسرہ صاحب کے ساتھ آئے تھیں یعنی ایک لمحے کا باقی ایلیمنٹ کو مائنس کر دیں اب بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے فہد صاحب کہ انتخابی سیاست میں اگر ملک جا رہا ہے پہلے تھی بتائیں آپ کو لگتا ہے اڑا کے رکھ دیں گے سب کو بھائی ایک تذیر ہے کہ نہیں بھائی اس کا دس پیشنٹلی انیلیسز کریں تو سندھ کی 61 سیٹوں میں سے کتنی لے لیں گے انٹیریٹ سندھ کی اس میں سے 45-45ے کتنی لے لیں گے بلوتستان کی 14 ہے کتنی لے لیں گے یعنی اس طرح یا اگر پنجاب کی 141 ہے تو کیا پنجاب کی 141 میں سے 125 سیٹیں لے لیں گے کیا تو کیا اکیلے حکومت بنا سکیں گے تو آپ کا اس پہ گاہ تذیر ہے یہ ذرا بتائیے پھر یہ سوال میں کاشی بھائی اور عامر صاحب سے بھی کروں گے دیکھئے میرے خال میں اس کا جواب وسیمہ کر دینے کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہمارا پولٹیکل سسٹم ہے اس کے جو مختلف زعبی ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا اب دیکھیں نا اگر تو آپ صرف پاپلاریٹی کے لیول پر چلیں تو ظاہر بات ہے سرویز بہت سارے ہوئے ہیں جتنے سرویز آثنٹک ہو سکتے ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گے میں نے بھی دیکھیں میں نائن سے پہلے جو سرویز آ رہے تھے اس کے بعد کا میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نائن سے پہلے جو سرویز تھے اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اپروول ریٹنگ تھی وہ بہت زیادہ تھی یعنی کہ میں کہوں گا کہ آلموسٹ ڈبل تھی جو کلوزر سٹنڈ کا رائیول تھا جو کہ پی ایمل این ہے تو اس وقت اگر الیکشن ہوتے تو بڑا بلکل کلیر تھا کہ ووٹر کی پریفرنس کدھر جا رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے وہ سیم کہ ہمارے ہاں ڈیریکٹ پاپلارٹی کانٹیس تو ہے نہیں یہ پریزیڈنشن سسٹم تو ہے نہیں تو چاہے ان کی پاپلارٹی ریٹنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وہ ڈبل ہو دوسروں سے لیکن جب آپ آتے ہیں کنسٹیٹوئنٹ سیمر چلیں میں ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ میں نائن کا واقعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فیکٹر کو ایک سیکنڈ کے لیے theoretically باہر نکال دیں تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ important چیز کیا ہے کہ ایک ہلکے میں ایک ہلکے میں ایک individual کا ووٹ ہے ایک party کا ووٹ ہے اور جو وہاں کے جو جو leader ہے جو بھی leader ہے اس کا اپنا influence ہے اب اس میں میں نائن کے بعد کہاں کہاں پہ ہٹ ہوا ہے دیکھیں نا electables جو اپنے ووٹ لینے والے وہ ہٹ ہوئے ہیں اگر party کا ووٹ intact بھی ہے let's dream for a second کہ پی ٹی آئی کا جو تمام طرح ووٹ جو تھا جو پہلے تھا وہ intact ہے کیا وہ اس طریقے سے نکل پائے گا اس کی جو voter mobilization ہوتی ہے وہ ہو پائے گی جو electoral machinery ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس تمام طرح آپ کے جو ہے وہ agents ہوتے ہیں جو دیگر معاملہ ہوتا ہے جو transport ہوتی ہے وہ تمام طرح چیزیں اس طریقے سے efficiently کام کریں گے پی ٹی آئی کے لیے جبکہ وہ direct contender of a power تھی یہ تمام وہ actual practical realities ہیں جن کی بنیاد پہ یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی مشکل اور اس میں آخری جو بہت اہم نقطہ ہے جو 2018 میں بھی relevant تھا اور شاید 2013 میں بھی relevant تھا وہ ہے ہوا اچھا ہوا کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ جی ہوا کس طرف چل رہی ہے اور اگر وہ ہوا اس ٹائم چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے پاور میں نہیں آنا تو آپ اس factor کو بھی بیچ میں include کریں تو تمام تار popularity کے باوجود اگر وہ popularity intact ہے یہ تمام factors جب آپ add کرتے ہیں تو پھر یہ conclusion پہ پہنچنا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک genuine contender for power نہیں ہے ان elections میں جو ہونے ہیں اور فارس صاحب اگر میں آپ سے صرف اگر it may be a bit too early کہ election کے ہم numbers پر بات کریں لیکن چلیں میں پھر بھی اقراف idea کے لئے میں باقی نہیں پوچھتا صرف پنجاب کی جو ایک سو اکتالیس سیٹیں ہیں national assembly میں ساؤت پنجاب کا belt اللہ گا گیا ہے تو آپ اور ایک لمحے کو ہم نائن میں سے پہلے چلے جاتے ہیں ابھی نہیں ہوا نوم میں اور اس کے والے عوامل نہیں آئے ابھی تو یہ 141 سب سے زیادہ کمزو سب سے زیادہ تگڑا تو ground یہ یہ نا KP کے اپنے factors ٹھیک ہیں لیکن numbers کے اعتبار سے بھی پنجاب تو آپ کو 141 میں سے کتنے بھی لگتا کہ جانا comfortably یہ تو PTI اٹھا لے گی free and fair میں دیکھئے اگر آپ اگر آپ نو مہی سے پہلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہ والے factors نہیں تھے آپ کے پاس آپ کو لگ رہا تھا کہ dominant personality ہیں popularity ان کی نظر آ رہی ہے electables ان کے hold کر رہے تھے یعنی لوگ تھوڑے سپرائز تھے کہ پچھلے ایک سال میں electables نے hold کیا تھا وہ hold کر رہے تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ جو PMLN ہے جو کہ دوسری contender for power ہے پچھلے ایک سال میں خصوصاً مہنگائی کی وجہ سے اس کا حال بہت برا ہے تو بظاہر تو یہ لاکھ رہا تھا کہ پنجاب میں PTI جو ہے وہ ایک سب سے بڑی پارٹی بن کر ابرے گی یعنی if we talk numbers 1.1 میں سے کتنا اب دیکھیں یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ وٹ آپ کو seat to seat چلنا تھا لیکن یہ میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر PMLN اور PTI کا direct مقابلہ ہوتا پنجاب میں تو PTI کی بہتر position تھی صحیح کاشی صاحب اگر آپ allow کریں مجھ سے کہ میں یہی سوال آپ سے کروں انتخابی سیاست میں اور numbers میں پنجاب کی تناظر میں لیکن numbers تو میں آپ کو شاید نہیں بتا سکوں گا لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں تھوڑا سا فعاد صاحب سے مساد اعترام I'll disagree with him تھوڑا سا اور جس ہوا کا ذکر کر رہے ہیں نا فعاد صاحب دیکھیں یہ ہوا دوزار اٹھارہ میں بھی تھی لیکن میاں صاحب نے سینٹر پنجاب ریٹین کیا تھا لارجلی ریٹین کیا تھا جو ان کے سٹرانگ ہولز ہیں وہ سٹرانگ ہولز مسلم لیگ نون پھر بھی سارے لے گئی تھی اور ہوا کیا تھی ہوا یہ تھی کہ لیڈرشپ اندر ہے ایک طریقہ انصاف اندر رائز ہے اور ایسا لگتا کہ اس نے حکومت بنانی ہے لیکن وہ پھر بھی ایک بڑی مانگے تانگے کہ حکومت بنی آخر میں باپ پارٹی بھی آئی اور ایم کی امبیل آنی پڑی بلکہ پنجاب اسملی میں تو نون لیگ جیت گئی نا پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹے لیئی ایڈ دن اور وہ بلکہ اکثاریت لے گئی جی بالکل ٹھیک اب الیکشنز کی بات کر لیتے ہیں وہ جو الیکٹیبلز ان ایڈرز سی دو الیکشنز ہمارے پاس ہیں نو مئی سے پہلے کے ایک ہے پنجاب کا زمنی الیکشن اب زمنی الیکشن کے حالات کیا ہیں مرکز میں حکومت بن چکی ہے مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت بن چکی تھی لیکن لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کی وجہ کی وجہ سے کیر ٹیکر حمزہ شباز تھے اسٹیبلشمنٹ پھر بھی خلاف تھی تو ان الیکشنز میں ہوا کیا جس میں سب یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انظاف تو وائپ آؤڈ ہو جائے گی ایسا لگے کہ سب کہہ رہے تھے اور یہ الیکٹیبلز تھے ان میں اکثریت وہ تھی جو آزاد جیت کر کسی پارٹی میں شامل ہوئے تھے پندرہ سیٹیں یا سولہ سیٹیں جیتنی چاہیئے تھیں چلے ایکاری سیٹ آگے بیچے ہوگئے پندرہ سیٹیں انہوں نے جیتی گیارہ قومی اسیمبلی کی ہینڈ پک سیٹوں کے پر الیکشن کرائے گی چیرمن تحریک انظاف کے بغیر اگر کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہوگا تو اس کی وہ پول نہیں ہوگی جو ان کی پول ہے لیکن ساتھ ایک اور ایلمنٹ یاد رکھے گا کہ اس وقت جو کنسولیڈیٹڈ ووٹ ہے جو اس وقت تھا کہ سب نے اکٹھے اتنا بڑا تھا کہ اگر آپ اگر جنرل الیکشن دیکھیں تو میں حالہ کوئی داسک ہزار بوٹ سے وہ سیٹ نکلی تھی پی ٹی آئی کی لیکن اس میں ستر ہزار کے قریب پیولز پارٹی کا بوٹ تھا چھاسٹھ ہزار مون لیگ کا بوٹ تھا اگر یہ کٹھے لڑنے پھر اور ایلمنٹ ہوگا اگر یہ الیدہ الیدہ الیکشن لڑیں گے اپنے اپنے ٹکٹس میں جو کہ لارجر چانس ہے اور اس میں پنجاب کی سیٹوں میں ساؤتھ پنجاب کی سیٹیں بھی تھی سینٹر کی بھی تھی اور نوٹھ کی بھی تھی سو یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسینڈنس ہی ضرور تھی تحریکن صاحب کی شاید وہ اتنے مقبول نہ ہو دیکھا اگر اس کا مبازہ بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو کپک میں جو پہلی فیز تھی بلدیاتی الیکشنز کی وہ ہار گئے اور لگ ایسے رہا تھا وہ انپاپلر ہو گیا دوسری فیز انہیں لینڈ سلائیڈ میں جیت لیں جب ان کو ہٹایا گیا حکومت گر گئی تحریکن صاحب کی سو یہ ایلیمنٹس اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کم از کم اور آج بھی اگر آپ کھلا چھوڑ دیں الیکشنز کو تو یہ بہت اچھا مقابلہ ہوگا اچھی اچھی لڑائی پڑے گی پنجاب کھلا چھوڑیں تو بغیر کسی اور پارٹی کی مدد کے جی 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 اگر آپ اجازت دیں صرف دو پوئنٹ ایڈ کر دوں ایک تو جو جولائی میں الیکشنز ہوئے تھے اس میں اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہے تو اب تو بات خیر سامنے بھی آ گئی ہے کہ وہ مہی میں تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب ڈیزولف کر رہے ہیں کیونکہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی انٹرنلی اس میں یہی تھا کہ جی اس وقت تو یہ ہمیں وارا نہیں کھا رہا اور جو ٹھیک ہے ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا ہے لیکن ہمیں نہیں رہنا چاہیے اور اس ڈیبیٹ کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسمبلیز ڈیزولف ہو رہی ہیں اس کے بعد پھر وہ جو کچھ ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے وہ پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے لیکن سو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر بھی ایک ڈبل مائنڈ تھا کہ حکومت کریں نہ کریں تو وہ جو ڈبل مائنڈ ہوتا ہے وہ پھر آپ کی جو ایک کلیریٹی آف تھوٹ آڈ ایکشن ہے اس پہ افیٹ کرتا ہے پہلی بات تو وہ تھی اور جولائے کے الیکشنز تک بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا ہمیں چلے جانا چاہیے پہلی بات دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس وقت یاد رکھئے کہ جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اس ٹائم جو اسٹیبلشمنٹ کا جو آپ کو ایک ایک پرسپشن آرہا تھا وہ اتنا کلیر کٹ نہیں تھا کیونکہ اب چیزیں سامنے آرہی ہیں کہ دونوں طرف نیگوسیشن ہو رہی تھی پی ٹی آئی نے تو آپ اوپن لی کیا بھی دیا ہے کہ باجوہ صاحب سے ان کے نیگوسیشنز ہو رہی تھی بغیرہ بغیرہ تو وہ جو ہوا تھی جس کا میں بات کر رہا تھا وہ اتنی کلیر نہیں تھی اندر بھی تھا کہ جی ادھر بھی ہو رہی ہے بات اور ادھر بھی ہو رہی ہے اور آخری چیز یہ کہ اس میں پنجاب میں یہ جب الیکشنز ہوئے ہیں تو بعد میں جو انٹرنل ریویو تھا جب یہ سیٹیں ہاری گئیں تو پی ایم ایل این میں انٹرنل ریویو میں یہ بالکل کنکلوشن ریچ کیا گیا تھا کہ الیکشن الیکٹورل جو سارا ایک سائزہ یہ تھوڑی سی مس ہینڈل بھی ہوئی ہے اٹھ کود ایبین ہینڈل کانڈیڈیٹس الیکشن ہوئی یا الیکشنیرنگ ہوئے یا جو بھی پورا جس زور سے وہ کیمپین ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی تو یہ وہ فیکٹرز تھے جن کو ایڈ کر لیں جو کہ اس ساری سیچویشن کو تھوڑا سا اور کمپلیکیٹڈ اور نیونس مناتے ہیں اوکے ٹھیک لیکن جی میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں میں اس میں ایک کریڈٹ ایڈ کر دوں اس وقت کا یا جو ایڈوانٹس تھا تحریک انصاف کے پاس کہ تحریک انصاف آلیڈی کیمپین میں تھی اگر کہیں الیکشن کی کیمپین میں نہیں تھی لیکن ان کو نکال جانے کے بعد ایک مومنٹم بنا ہوا تھا اور مسلم لیگ نون کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا شاید مریم نماز بھی ملک سے باہر تھی پاکستان میں نہیں تھا اور حمزہ شہباز حمزہ شہباز ویسے ہی ایوال تھے وہ missing in action تھے سو یہ اگر آپ مجھے کہیں کہ کوئی elements ایسے ہوں جس کو کیا جا سکتا ہے تو شاید یہ سب سے بڑی elements ہوں گے کہ وہ تحریک انصاف کو advantage ملے لیکن ہوا مجھے اب بھی لگتا ہے میرا اپنا ماننا ہے بس ادہ ترام کہ ہوا اس وقت بھی مطلب ہم لوگ بھی اسے تھے کچھ لوگ جب کہتے تھے کہ تحریک انصاف دی پندرہ سو لٹ بیس سیٹے بھی لے جائے گی کوئی یاد ہوگا ہمارے چینل پر بھی یہ باتیں ہوا کرتی تھے ہم سوچتے ہیں کیا رہے کدھر سے نکلیں گی یہ بیس سیٹے یا پندرہ سیٹے یا چودہ سیٹے میں آپ کو ایک دن پہلے میں بریفنگز ہوا میں دی جاتی تھیں میں یقین مانے آپ کو یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ بریفنگز یہ تھیں چاہے وہ نون والے بات کر رہے ہوں یا کوئی اور بات کر رہا ہوں کہ سار پندرہ سولہ تو ہے ہی نون کی تو یہ بھی conservative نمبر سمجھا جاتا تھا تو یہ ہوا اس وقت نون کی یہ ضرور ہے کہ تریکین صاحب کے ایڈوانٹیجز اگر آپ کہیں وہ ایڈوانٹیج ضرور تھا کہ on a scale of 1 to 10 کاشف صاحب پہلا صرف on a scale of 1 to 10 کاشف صاحب پھر میں پھر آمیر جیز یہ election ہو رہا ہے اس کا on a scale of 1 to 10 آپ کو امکان آج کی تاریخ میں کتنا نظر آ رہا ہے کاشف صاحب کہ election ہو رہا ہے نمبر تک I have no idea کوئی چھے سارے چھے سارے نومبر میں الیکشن مشکل لگ رہا اچھا فاتسا اگر میں آپ کو نمبر میں ڈالوں تو ساروں کا کام بڑا آسان ہو جائے گا لیکن میرا کام بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ نمبر پھر آپ کا پیچھا کرتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ابھی جلدی نہ ہو لیکن مجھے یہ نظر نہیں آرہا کہ الیکشن انڈیفنیٹلی آگے ہو جائیں گے ہو جائیں گے اگر نومبر کو نہیں ہوتے تو اس کے آس پاس ہو جائیں گے یعنی دو چار مہینہ آگے ہونا کوئی اچھا مبے کی بات نہیں ہوگی آپ کے خیال میں میرا بھی فیبرری مارچ کا مجھے لگتا ہے لیگل پوائنٹ ہے لیکن وہ لیگل پوائنٹ اگر اس کا جتوائے ہو جائے تو یہ دو تی مہینہ اوپر نیچے ہوتا ہے ہاں ہاں وہ پینائنچ این امرجنسی کے ایک پروفیشن آمیر صاحب تو پہلے تھا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں وسیم صاحب میں لیگل پوائنٹ کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں لیگل پوائنٹ یہ الیکشن کرانے ہیں لیکن جو لیگل پوائنٹ آئے گا وہ یہ ہے کہ الیکشن کرانے ہیں یہ آئین میں لکھا ہے الیکشن نہ ہوئے تو کیا ہوگا یہ تو آئین میں نہیں لکھا یہ ساری دلائل تو سارے پچھلے جب پنجاب کے الیکشن نہیں کرائے گا سارے دلائل تو دیتے گئے تھے اس نیم اب میرا خیال ہے آئین اور قانون ذرا تھوڑا سا اس کو سوچ سمجھ کے ساتھ اس پر آتے ہیں اگلے لاؤنٹ میں اس پر آگے آتے ہیں کہ اس سے لیگل پوائنٹ سے ہوں گے لیکن آمیر صاحب یہ آپ پتہ ہیں آپ کے خیال میں الیکشن ہونے کا امکان چلیں میں پریسائز نمبر دنہے دلتا لیکن آپ کے خیال میں الیکشن ہونے کا امکان زیادہ ہے اور نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے نومبر تک یہ میں نومبر بار بار اس سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر گیارہ اگس کو بھی اسمنی تحریل ہوتی ہے تو نمبر دن کے اندر کرانے ہی پڑے گا نومبر اس سے لیٹ تو ہوئی نہیں سکتا اگر اب اس اینگل سے بات کریں تو آپ کے حال میں ہونے کا امکان زیادہ ہے یا نہ ہونے کا مدامی یہ جو غیر یقینی صورتحالی جاری رہ گی یہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں سید صاحب نے بڑا کوٹیبل کوٹ دیا تھا اور میں کیونکہ ریپورٹر کی منٹیلیٹی رکھتا ہوں تو کوٹ کر کے ہی میں دھوراؤں گا وہ نے کہا تھا کہ جی زولک صاحب کے زمانے میں جب بھی ان سے الیکشن کا پوچھا جاتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ جب مضبط نتائج آئیں گے تب الیکشن ہو جائیں گے تو وہ سوچ غالباً اب بھی کہیں کار فرما ہے کہ جب تک مضبط نتائج کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک الیکشن یقینی ہم نہیں کہہ سکتے تو اسی بات پر اپنے تجزیع کی بنیاد بناتے ہیں بتائیے کہ آج کی تاریخ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نومبر تک ہونے کا امکان زیادہ ہے یا نہ ہونے کا مجھے بہت مشکل لگتا ہے مجھے بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ جو ایجنڈا کھلاو ہے ہمارے سامنے مطلب معیشت کا ہے پی ٹی آئی کو نیوٹلائز کرنے کا ہے بہت سارے بھی عشق امتحان ہیں ہمارے سامنے سکومت کے سامنے اسٹیبشمنٹ کے سامنے تو اس پہ آسان نہیں ہے جب تک مطلب ہے ٹھوک بجا کے ان کو یقین نہ ہو جائے کہ جو بھی مطلبہ نتائج دارے کے الیکشن جو ہیں جو ہمیشہ پاکستان میں ملسفانہ اور ریٹ جانے پر دانانہ ہوتے ہیں اسی طرح کے ہوں گے تو اس کو بھی کسنا سے کرانا ہے تو اس کا میرے خواہد میں بھی چیزیں جو ہیں ٹائپ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ الیکشن کی طرف بڑھیں گے اگر یہ بہت کہتے ہیں نا کہ عوامی کی رفتار سے نہیں تیز کام کی رفتار سے چلتے ہیں اور اتنا جلدی کر لے چانے والے دو چار ہفتوں میں جو کہ مجھے مشکل نظر آتے ہیں چھ ہفتوں میں آٹھ ہفتوں میں تو انتخابات آپ کی ایسا فرمارے ہیں نمیمبر میں ہوں گے سکریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا یہ کمام کی رائے تھی ایڈیا کے ایک بہت زیادہ سکورت تھا لیکن نہیں ہوا الیکشن تو ابھی میرے خواہد میں آگے پیچھے کرنا ہے مجھے آپ تیروں نے تھوڑا حیران کیا مجھے لگا کہ آپ لوگ کا خیال ہوگا کہ ہونے کا امکان زیادہ ہے ہم کنکلوڈنگ ریمارکس لیتے ہیں اور اسی سے آمیر صاحب سے آپ سے شروع کروں گا جو ہم نے لیگل ایکسپرٹ سے بات کی وہ تو پروونچل اسمبلیز کے الیکشن وہ کہتے تھے کہ کوئی جواز ہی نہیں نوے دن کے اندر کرانے ہی پڑھیں گے وہ تو نہیں ہوئے اس میں تو پھر جواز نکلتا ہے سب کہتے بھی ہے کہ جناب ماں فیننچل امرزنسی کی بنیاد پر آپ چھے مہینہ سال تو بیسے آگے بڑھا سکتے تو پٹائی تھانٹ کے ساتھ لوگ کہیں گے کہ نہیں بہنا پھر بھی ہو جائے گا چونکہ ابھی ایک وہ ہوا 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 ہے ہوا جو کہہ رہے تھے فاظ اس میں ہوا جائیں گے لیکن آپ لوگ کا خیال ہے کہ نہ ہو شاید نومبر تک نہ میں بریک کے پاس کلکوڑنگ نمارک چلیتے ہیں دن پروگرام میں آپ کے بعد پھر خوش آمدیت کہتے ہیں اچھا فرنکلی مجھے ذرا کاشف صاحب آپ تینوں کی رائے سے تھوڑی سی مجھے حیرت ہوئی مجھے رکھا تھا کہ آپ لوگ کہیں گے انتخابات ہونے کا امکان زیادہ ہے میکسیمم نومبر تک تو چلے میں سوال کو سرہ کر رہتا ہوں کہ آپ کو یہ کیوں نہیں لگتا مظاہرہ آپ کی برائے ہے لیکن آپ کو یہ کیوں نہیں لگتا کہ اس وقت اپوزیشن پارٹیز یا سب کو اس لیے الیکشن سوٹ کرتا ہے کہ ابھی نو مہی سے پہلے it was a different situation اب چیزیں بدل گئی ہیں اب وہ ایک ماحول ایک بن گیا ہے اور پی ٹی آئی نے خود پروپلمز کو invite بھی کیا ہے تو ابھی یہ جو ایک ماحول بنا ہوئے ایسی ماحول میں بس کرا دو الیکشن یہ آپ کو یہ کیوں نہیں لگتا دیکھیں معاملہ اولٹ تو ہو گیا معاملہ بھی ختم نہیں ہوا آہ اچھا I hope you know what I mean جی 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 تو جب تک وہ ابھی دیکھو بڑا ایک process ہے جس میں بہت سارا کچھ کرنا پڑے گا اور کیا پی ٹی آئی بیلٹ پر ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے بڑے راستے ابھی پڑے ہیں جس کے بعد یہ سارا کچھ achieve ہوگا so that's one of the reason دوسرا یہ یاد رکھے گا کہ جب سارے کہہ رہے ہیں یہ سوال پوچھے گا میرا تو خیال ہے کہ جو الیکشن ملتوی ہوں گے caretaker آ چکا ہوگا اور الیکشن ملتوی ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ caretaker 6 ایک منہ رہے یہاں پہ اب تو ہم نے ایسے دلائل دے دی ہیں پچھلے ایک سال میں ایک آٹھ مینے میں اس کے بعد اب caretaker اگر ایک تین منہ سے آگے بھی چلی جائے تو اب کسی کو آئین ٹوٹتا نظر نہیں آسکتا اب وہ آئین کے آئین مطابق ہوگا کیونکہ پچھلے آٹھ مینے میں ایکزامپل سیٹ ہو گئی ہے سو لیٹس سی کہ جب caretaker آئے گی کیا caretaker چھے مینے آٹھ مینے رہے گی یا یہی جمہوری حکومت آٹھ مینے رہے گی یہ بھی بڑے دو سوال ہیں جس کا جواب آنے والے وقتوں ملے گا مجھے لگتا ہے ممکن ہے کہ caretaker آجائے لیکن الیکشنز فوری نہ ہو آپ نے بھی کہا کہ آگے چلے جائے الیکشنز کا تو آپ کو اس میں اس کا امکان زیادہ لگتا ہے کہ یہ حکومت ہی اپنا تینئر بڑھا لے سرکاشی صاحب نے کہا کہ یہ تو شاید گھر چلے جائیں پھر caretaker کا ٹائم بڑھ جائے اس کے لئے بزائر آئیننگ ہون جائے اس نے ہی نکلے گی لیکن نکلے گی مجھے جو ایک اندازہ ہوتے ہمیں قلب میں زیادہ ایک سنسبل بات بھی ہوگی کیونکہ جو ڈاریک نومکس ہے اس کے اوپر تو آپ کو بتا ہے بڑا منفی روئیہ بنا ہوا ہیں پی ڈی ایم نے جو کچھ چودہ ماہ میں کیا ٹھیک ہے وہ اگر کہتے ہیں یہ غمال ہوں حالات کے بھی لیکن ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے تو اگر کوئی caretaker government آ جاتی ہے اور ایسے چہرے وہ لے کر آتے ہیں کہ جو اعتماد لوگوں کا بحال کر سکیں تو وہ چیز اگر مطلب ہے چھے ماہ یا اس سے بھی زیادہ جتنا فقط جائیں چیزیں تو غالباً وہ چیز سیلیبل ہوگی پی ڈی ایم کو لے کر پی ڈی ایم کے جو پوسٹر بوائز ہیں چاہے وہ شہباز ہوں چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا ڈار ہوں یا اور کوئی وہ بیکج بہت بڑا ہے اور بیکج جیسے جو ان کی خواہش ہے نا کہ ابھی جیسے ایکنومک کانسل بنی ہے کہ بھائی ایکنومک کانسل آپ ایکنومی اسی وقت دلیور کرے گی جب آپ پولٹکس کو اپنی سیدھی کریں گے اور وہ پولٹکس جو ہے اس وقت تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک اس موقع پر انتخابات نہ ہوں یا تو ایک صحیح راستہ کہ ایسے انتخابات ہوں جس پہ لوگوں کو یقین ہوں میں نے لقوامی برادری انتخابات کے فیرنس کے اوپر اون کرتی ہو اس کو صحیح سمجھتی ہو لیکن اگر وہ بھی نہیں ہونے اس میں ایک میجر پاپلر اس کو پارٹی کو اگر وہ باہر رہ جاتی ہے ایسے چہرے ہوں کہ جو کانٹروورشن نہ ہو جن کے دیانت کے اوپر جن کے امیج کے اوپر لوگ جو اعتماد کرتے ہوں تو وہ پھر اگر سخت فیصلی کیوں کرنے تو بہت سخت فیصلے آنے والے دنوں میں اور جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے جی بہت شکریہ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جاتے جاتے ہیں آنے والا ہفتہ اگرچہ عید کا ہفتہ ہے یومِ حج بھی آئے گا اسی دوران اور عام طور پر پولٹیکل ڈیولپمنٹ ذرا مان پڑ جاتی ہیں لیکن بہرحال ابھی پاکستان کے جو ماحول چل رہا ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ خاصے ہنگامہ خیز دن اور خاصے ہنگامہ خیز ہفتے آگے آنے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خادم کی بھی روانگی ہے سفرِ حج کیلئے انشاءاللہ آپ سب لوگ دعاوں میں یاد رہیں گے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جن بلا غلطی دوبارہ انشاءاللہ اللہ حافظ